ابھی سبسکرائب کیجئے مائی ٹیک سپورٹ چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہم آپ تک پہنچا سکیں لیٹس ٹیکنیکل ویڈیو سب سے پہلے ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی ٹیک سپورٹ چینل فرنڈز آتھ کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے اپلیکیشن کے بارے میں جس کی مدد سے ہم کسی بھی ڈیک سٹاپ کو اپنے فون سے کنٹرول کر سکتے ہیں پھر وہ چاہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی بھی بلوٹوٹ کی کسی بھی وائ فائی کی ہمیں ضرورت ہے کیبل انٹرنیٹ کنیکشن کی اس کے بعد ہم دنیا میں کسی بھی لیپ ٹاپ کو کسی بھی ڈیک سٹاپ کو اپنے فون سے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں اس اپلیکیشن کے بارے میں تو پھر دیکھتے رہے گے اس ویڈیو کو لاشٹ تک سو گائز جسے اپلیکیشن کے بارے میں ہم بات کرنے والے تو وہ اپلیکیشن ہے اینی ڈیسک اپلیکیشن اس اپلیکیشن کی مدد سے ہم کسی کے بھی کمپیوٹر کو اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کمپیوٹر کو جس طرح سے چاہے ہیں اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں سو فرنس اس اپلیکیشن کو اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے اینڈ سکرین پر اس کا ڈاؤنلوڈ لنک مل جائے گا اس کے علاوہ آپ اس کو پلے سٹور سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلی اس اپلیکیشن کو اب اپن کر لیتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پر ہمیں اینی ڈیسک اپلیکیشن کا انٹرفیس کچھ اس طرح سے دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہاں پر ہمیں اس ڈیسک کا ایک اپشن نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں ایک ریموٹ ڈیسک کا بھی اپشن مل جاتا ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پر اس کے مینو پہ کلک کرتے ہیں تو ہمیں کافی سارے اپشن دیکھنے کو differentiate جیسے کہ یہاں پر ہمیں جنرل سیٹنگ مل جاتی ہو سیکیورٹی سیٹنگ مل جاتی ہو جب یہاں سے اس کو بیک کرتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس ڈیسک میں ایک نمبر نظر آ رہا ہے تو یہ نمبر ہمارا ڈیسک نمبر ہے اس نمبر کو اگر ہم کسی اور کے فون میں یا پھر کسی اور پی سی میں اینی ڈیسک اپلیکیشن یا سوفٹ ورن میں جا کے ریموٹ ڈیسک میں جب اس کو پیسٹ کریں گے یا وہاں پہ اس کو انٹر کریں گے تو ہمارا فون کوئی اور بھی کنٹرول کر سکتا ہے تو اسی طرح سے ہمیں نیچے ایک option ملتا ہے ریموٹ ڈیسک تو یہاں پر ہمیں دس ڈیسک والا جو نمبر ہے کسی اور کے پی سی یا پھر فون کا یہاں پر ہمیں پیسٹ کرنا ہوگا اس کے بعد ہم اس کے پی سی یا پھر فون کو بڑی ہی آرام سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو چلی فلال میں چلتا ہوں اپنے لیپ ٹاپ پہ اور یہاں پر سرچ کر لیتے ہیں اینی ڈیسک اور یہاں پر ہم ڈاؤنلوڈ اینی ڈیسک پہ کلک کر دیتے ہیں اور اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا ڈاؤنلوڈ لنک جنریٹ ہو چکا ہے اور اس کو ہم چاہیں تو یہاں سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو پہلے سی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے چلی فلال پھر بھی میں ایک بار اس کو اور ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں تو یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد سمپلی یہاں سے ہم اس کو اپن کر لیتے ہیں تو اینی ڈیسک ہمارا اپن ہو چکا یہاں پر بھی ہمیں ٹو اپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ڈس ڈیسک کا اپشن مل جاتا ہے ریموٹ ڈیسک کا بھی اپشن مل جاتا ہے تو سمپلی یہاں پر بھی ہمیں اپلیکیشن کی طرح ٹو اپشن ملے ہیں ہمارے ڈیسک کا نمبر یہاں پر ملا ہے ساتھی ہاں پر ہمیں ریموٹ ڈیسک کا اپشن ملا ہے جہاں پر ہم کسی کے بھی پی سی یا پھر فون کا ڈیسک نمبر ڈال کے اسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو فلال آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے اس لیپ ٹاپ کو میں اپنے فون سے کس طرح سے کنٹرول کروں گا تو سمپلی میں یہاں سے اپنے اینی ڈیسک نمبر کو اپنے فون میں اینٹر کر دیتا ہوں اور پھر میرے فون سے ہی میرا لیپ ٹاپ کنٹرول ہونے لگا تو چلی میں اپنے فون میں اب اس کوڈ کو اینٹر کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں اپنے پی سی میں اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہوں ساتھ یہاں پر میں چاہوں تو اس کی کچھ permission کو activate یا پھر deactivate بھی کر سکتا ہوں تو فلال میں یہاں سے accept پہ کلک کرتا ہوں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے phone میں میرے laptop کا جو بھی data ہے جو بھی اس کی screen ہے وہ show ہونے لگی ہے تو یہاں سے میں اب چاہوں تو اپنے computer کو پوری طرح سے control کر سکتا ہوں تو چلی یہاں سے اب ہم اس کو disconnect کر دیتے ہیں اور یہاں سے آپ چاہیں تو اس software کو اپنے pc میں ہی install بھی کر سکتے ہیں تاکہ آگے سے آپ کو any desk website کو open نہ کرنا پڑے چلی میں یہاں سے اس کو install کر لیتا ہوں تو اس طرح سے friends آپ اپنے phone سے اپنے کسی بھی laptop یا پھر desktop کو control کر سکتے ہیں ساتھ ہی آپ چاہیں تو اپنے phone کو اپنے pc سے control کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے friend کے computer کو یا پھر اس کے phone کو بھی اپنے ہی computer یا پھر اپنے phone پہ control کر سکتے ہیں تو please ویڈیو کو like share جرور کریں اور نئی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو subscribe بھی کر سکتے ہیں تو مل پہنے کسی next ویڈیو میں تب تک کے لیے thank you friends